پاکستان کا مقابلہ ہے نیتر لینڈ کے ساتھ 29 مچ سپر 12 گروپ 2 آئی سی سی منز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پرت کا ہے یہ میدان جہاں پر پاکستان کی ٹیم آلڈی لڑکھڑا چکی پاکستان کی ٹیم نہ صرف انڈیا سے ہاری ہے بر اس کے بعد پاکستان کا ہرٹ بریک نہ صرف انڈیا کی اگینسٹ آخری بال تک گیا بلکہ پاکستان کی وہ ہیٹ گئی آگے بڑھ کر زمبابوے کے پاس بھی جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ آسٹرولیا میں اب تک کوئی بھی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ نہیں جیتا ہے اور نیتر لینڈ کو دیکھا جائے تو نیتر لینڈ کے لیے یہ اپرچنیٹی ہے کہ وہ پوائنٹس ٹیبل پر اوپر آ سکتی ہے پاکستان کی ٹیم کو ہرا کر سو دیٹس دی سینیاریو اور اگر پوائنٹس ٹیبل پر ہم نظر ڈالیں تو پاکستان کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر پانچ فے نمبر پر ہے دو میچز دونوں کی دونوں ہاری مائنس 0.050 کا نیترن ریٹ ہے نیتر لینڈ دو میں سے دو ہاری ہے مائنس 1.6 کا نیترن ریٹ ہے ان کا بھی تو پاکستان بھی دو ہاری ہے اور نیتر لینڈ بھی دو ہاری ہے دونوں ہی ٹیمیں اپنے دو دو میچز ہارے ہیں تو یہاں پر ایک موقع ملا ہے پاکستان کی ٹیم کو کہ وہ میچ جیت کر ایک آثورٹی شو کریں اور پلی آف کے لیے کالیفائی کرنے کی پوری پوری کوشش کریں اور دوس طرف سے پرت کے اس مدان میں نیتر لینڈ کے ٹیم کو بھی پورا موقع ملا ہے کہ وہ بھی میچ کو جیت کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں پوائنٹس ٹیبل پر تو چلیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم پہلے کیسے کھیل پاتی ہے محمد رضوان اور بابر آزم سلامی جوڑی کے لیے میدان میں آئیں گے امپائر آتے ہوئے میدان میں اور نیتر لینڈ کے ٹیم بھی محمد رضوان بابر آزم بابر آزم بابر آزم بابر آزم وینڈر گکٹن بول کر آنے کے لیے آئیں گے محمد رضوان کو شروعات پاکستان کی میٹر کرے گی کیسی رہتی ہے وینڈر بول کر آئیں گے محمد رضوان کو آور در ویکیٹ الکاسہ ٹیپ دورن کی کھول گوڈ رننگ پر فین دو ویکیٹ سلائیڈ شو کیا ہے اور اچھی رننگ کی ہے بحمد رضوان نے پہلے ہی گین کو فلک کیا ایک کوئی زکمی پاکستان کی ٹیم ہے یہاں پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دیار وانڈڈ دیار ہرٹ اور دیار ہرٹ ڈیریکٹ اٹ پارک اشارہ نان آؤٹ بابر آزم پاکستان کے کپتان پہلے آور میں میڈل سٹم چیک کرتے ہوئے وینڈر بول کر آئیں گے سور کی تیسری گیند بابر آزم کو آور در ویکیٹ ہرکاسہ ٹیپ کیا دو رن کی کھول کے لیے اور دو رن بنا لیا جائیں گے پاکستان کی ٹیم شروعاتی دور میں اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائے دیاریے بر اب تک پاکستان کے کھاتے میں رہنے ہائی ہے that is the case Pakistan will miss and here is the boundary from Babar Azam so finally Babar Azam down the track normally وہ back foot پر کھیلتے ہیں but this time he is playing different cricket at all 29 match Pakistan کا مقابلہ Netherlands کے ساتھ اے سابر کی پانچ ویگیند Babar Azam دو گیندوں پر چھے رن بنا کر موجود ہے and important shot رہی ان کی پیشلی اے سابر کی پانچ ویگیند 4 very early pick from Babar Azam next side پر میلے گا چوکا ایک بانری سے pressure built one of the land team پر and then that pressure works a lot look at that one left side پر کھیلا فیلڈر موجود نہیں تھا so ایسے میں Babar Azam کو دو boundaries ملی ہیں and definitely he will feel alive at this stage ایک آور کے بعد 13 بغیر کے سے ویگٹ کے نقصان کے وین پیک right on fast medium پاکستان کا مقابلہ ڈچ ٹیم کے ساتھ اب آئیے سابر کی پانچ ویگیند and how بہمد رزوان will play that is a burning question down the track pitch کا استعمال قدموں کا استعمال movement pitch پر یہ ایک نئی technique لے کر آئیے پاکستان کے ٹیم نادر لینڈ کے گینست اسے پہلے Babar Azam بھی باہر نکل کر کھے لے تھی پاکستان کی طرف سے that will feel much better from Pakistan points of view بہمد رزوان try is level best to play good shots on the spot shot cut shot over offside off filter موجود بہمد رزوان بہمد رزوان بہمد رزوان پاکستان یہ چھل بری گینٹی اور باؤنسر کا صحیب فیصلہ کیا اور look at the use of that باؤنسر he flicked that up a cut shot over offside off it's a morning time and Pakistan can take it دونو ہی players double figure میں آتے ہوئے that could be the perfect scenario for Pakistan gone اور شاید اسی shot کو روکنے کے لیے slip پر filter ٹھرہ گیا تھا point کے پاس زیادہ attack کرنے کے چکروں میں رزوان اپنے وکٹ گواہ بیٹھے ہیں pick and gone فخر سما کو کھلا گیا ہے اب left handed batsman he has the nerves to attack in power play اور پاور پلی کے سپیشلیس مانے جاتے ہیں فخر زمان اس ورال situation میں just like that third man پر کھلا an easy pick from فخر زمان will take three runs easily دو آور کے بعد چوبیس وکٹ کے نقصان پر نزلینڈ گو وکٹ ملی ہے سکسف ملی ہے اس فخر زمان اب کیسی اپروچ کے ساتھ کھلتے ہیں وینڈر دوستو آور کرائیں گے دوستو آور دوستو آور دوستو آور دوستو آور چال باری گئے اندام پار کی شارہ چال باری گئن کی warning اب آن سے دلیوری from وینڈر to فخر زمان اور بہت امپیکٹ فلی بہت بہت ہم آور شوٹ ان آرثال شوٹ بیک فٹ پر پنچ آف سائد پر یہ ہوتا ہے پاور فلی کا فائدہ جب آپ گیپ میں کھیلتے ہیں گئن کو آنے دیا فخر زمان نے پاور زوردار پنچ کیا پاور پاور امپرسیف شارت فرمی فخر زمان نے کھ ٹونڈ باونڈری نکالی 28 فر وان تیسرا آور اور ایس لکی ویری 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 کون نظر 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 زمان کی وکٹ بھی جاتے پاکستان جلدی میں نظر آرہا ہے بہت یہ کیچ سب سے بڑیا تھا دیفکل کیچ تھا پاور فل شورت تھی اور ایک ہاتھ سے کیچ ایدر علی آئیں ایدر سے رائی ہندر بیٹس بہت بہت باہر فیل ہوا ہیں پاکستان کی طرف سے پر آب شاید وہ پیتر طریقے سے کمب کرنے کی کوشش کریں اگر کیچ کردی پاکستان دیو پاکستان پاکستان رائی چیز فیل on the money wide is offside off he play on offside off Heather Ali middle of the bat کھیلا میلے کا چوکا ٹیبا لی cut shot کھیلی ہے پوفیکت وانی سور کی آخری گیند Heather Ali دو گیندوں پر چار رن بنا کر موجود ہے very very good start from Heather Ali shot a six from Heather Ali shot پہ delivery he picked that land early اور یہ بہت وشال چکہ پاکستان کے دوارہ what a shot Heather Ali کافی بورڈ میں ندر آ رہے بکوز پہلی گیند پر جو ان کے بانڈری لگی اس کے بعد اچھا کمبیک کیا انہوں نے ندر لینڈ can bounce back رن ریڈ بہت اچھا مابر آزم چار گئے دو پر دستانز بنا کر موجود ہے and he is taking the responsibility all alone shot from بابر آزم bouncy delivery he cut that over offside off پہدرین shot and bounce awareness اب ہو گیا اس پچھ پر لکھت کافی چھے گیا انتی but short بہتر بابر آزم کی into the gap getting a boundary پاور پلے میں پاکستان پاور پلے کا استعمال بہت بہتر کرتا ہوا order پر اور بہتی بڑیا طریقے سے middle of the bat کھیلا افتکار احمد نے so that is clear کہ پاکستان کی ٹیم نہ صرف یومیت جیتنے کی کوشش کرنا چاہتی ہے بلکہ runs on the board ان کی پہلی پریورٹی ہے and especially short pit delivery کو بہتر کیل رہی ہے پاکستان کی ٹیم پاکستان کی چوتھ ہی گیند افتکار احمد پہلے ہی گیند پر بانڈری that shows their maturity that shows their brilliance short one bounce over the fence تو وکٹ ضرور ہی ہیں ون بیک نے پر یہاں پر وہ ایکسپنسیف پروو ہو رہے ہیں four wicket four four and this is now افتکار احمد 23 runs leakی ہے ون بیک نے وکٹ ضرور لی ہے پر runs leaking situation ان کی بہت ہے third man پر کیل ہے افتکار احمد نے فیلڈر کو بہت بھاگنا ہوگا اور تب تک تین runs آسانی سے بنایا جا سکتے ہیں افتکار احمد کی طرف سے جو کہ ڈبل فگر میں آ چکے پانچویں گیند ہو چکی سکور بڑھتا ہوا 53 three for three اور انہوں سے ہیدر علی جو کہ promising game آج دکھائے رہے ہیں اور بہت بڑیہ game ان کی لگ رہی ہے آج just like that another boundary from ہیدر علی انیس رنائے سور میں پاکستان زخمی پاکستان بدلہ لیتا ہوا پورانے پاکستان کی اپروچ بالکل ڈیفرین ہے اس دفعہ سارے پلیئرز الگ اپروچ کے ساتھ میدان میں آئے ہوئے ہیں اور کھیل کو جمع رہے ہیں that's a brilliant one look at the pitch of the ball ویکٹ ضرور کی رہی بابا رازم کی بونسی ڈلیوری کی وجہ سے پر باقی تمام بونسی ڈلیوری boundaries پر گئی ہیں